خداہم کے قدوس جلالی اور موت برنام میں آپ سب کی اسلامتی ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریتن ہوں گے مجھ سے آج کا ہمارا موضوع سکن ہے کہ مسیحت میں پسندیدہ شادی لاب میریج کرنا جائز ہے یا نہیں مجھ سے ان باکس میں یہ سوال کیا گیا کہ آیا کلام مقدس میں سے ہمیں اس کی مطالب کچھ بتائیں کہ کیا مسیحت کے اندر پسند کی شادی کرنا روا ہے یا نہیں کیا خدا کا کلام اس کے مطالب بھی کچھ کہتا ہے کیونکہ ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ہر مسئلے کے لیے کلام کی رہنمائی لیتے ہیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس چیز کے اندر بہت شعور رکھتی ہے آج کل کے آیا کلام میں سے بھی کچھ پوچھ ہی لیتے ہیں تو کسی نے یہ ظرف دکھاتے ہوئے سوال کیا تو انہیں تو میں نے کلام سیٹسفیکشن دے دی لیکن میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آیا یہ سب کے ساتھ بھی جو ہے اس بات کو شیئر کیا جائے اور اس بات کو پہنچایا جائے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات کے اوپر سوال اٹھاتے کہ کیا کلام جو ہے اس کے مطالب بھی کچھ بتاتا ہے پسندیدہ شادی کے بارے میں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے مطالب کچھ کہتا ہے تو میں ان تمام تر لوگوں کا ڈاؤٹ کلیر کرتے ہوئے ایک بات بتا دوں کہ کلام پر کبھی بھی شک نہ کریں اور اس بات کو اپنے کان ہوش و حواس اور تمام تر جہاں جہاں سے آپ سن سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو کھولیں اور اس بات کو اپنے ذہنشین کریں کہ کہیں پر آپ کو کسی چیز کا حل ملے یا نہ ملے لیکن واحد بائبل مقدس ہے جس میں آپ کو پوری کائنات کا ہر ایک مسئلہ اور اس کا حل موجود ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو آپ آسمان کی نالج کو لگا لے زمین کے نیچے کیا ہے ان تمام تر باتوں کے مطالب سائنس کیا بیان کرتی سائنس بھی بعد میں آئی ہے جبکہ کلام مقدس تو شروع سے ہے اور یہ عزلی ہے خدا کا لا تبدیل لا فانی اور لا ریب کلام ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس میں ہر ایک مسئلہ کا حل جو ہے وہ موجود ہے بس شرطے کہ انسان اسے اپنا رہنمہ بنا کر اپنا چراغ بنا کر اس کی روشنی میں چلے اور برکتوں کو حاصل کرے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں کبھی بھی پریشانیاں نہیں آئیں گی اور وہ کبھی بھی تھٹے حال رومے کا نہیں دربدر نہیں ہوگا اور یہ نہیں کہے گا کہ کیا کلام میں کچھ موجود ہے بلکہ کلام میں سب کچھ موجود کچھ نہیں بلکہ سب کچھ موجود ہے بس شرطے کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں اپنے ٹاپک کی طرف آنگی کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بتائیں جی کلام مقدس کے اندر پسند کی شادی کے بارے میں کیا نالج دی گئی ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے تو آپ سب کے سامنے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ کوٹ کروں گی پلوس حصول کا کرنثیس کی کلیسیا کے نام اس کا پہلا خط اس کا سات باپ اور اس کی ستائیس کے آیت کو جن بہن بھائیوں کے پاس کلام مقدس سے کھولیں اور اسے رہنمائی لیں گے ہم لوگ کہ خدا کا جو زندہ اور پاک کلام ہے اس کے مطالب کیا فرماتا ہے لکھا ہے اگر تیری بیوی ہے تو تو اس سے جدہ ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیری بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر آمین خدا کا زندہ لا فانی اور لا ریب کلام ہمیں واضح لفظوں میں کلکل کلیر کلیر بتاتا ہے کہ اگر تیری بیوی نہیں ہے تو تو اسے تلاش نہ کر یعنی یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں انسان جدہ نہ کر آپ کی توجہ ایک طرف کروانا چاہوں گے جنہیں خدا نے جوڑا ہے انسان نے نہیں بلکہ خدا نے جوڑا ہے یعنی یہ کام خدا کا ہے اب بہت سارے بہن بھائی اس کے اوکر اٹھائیں گے کہ بہن نے یہ بات کر دی ہے تو اب کیا خدا آ کر ہمیں جوائنٹ کرے گا یا میرے لئے کون سی فیمیل اچھی ہے میرے لئے کون سا میل اچھا ہے تو وہ آ کر ہماری مطلب کروائے گا تو میں انہیں ایک بڑی سمپل سی بات بتانا چاہوں گی کہ کلام مقدس میں اگر ہم مقدسوں کی شادی کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے جو دلیل ملتی ہے وہ ہے ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے اور ہر ایک ایماندار کے لئے اس کی زندگی جو ہے سوانہ حیات ہے اسے وہ سیکھتا ہے تو ابراہم نے اپنے بیٹے کے لئے شادی کو فکس کیا دلہن کو چنا اور خدا سے رہنوائی لی کسی انسان سے نہیں اور ان کی زندگی میں یہ بات پوری بھی ہوئی کہ انہیں خدا نے جوڑا تھا تو خدا نے ہر ایک اچھی نعمت سے انہیں آراستہ کیا دوسری ایک ہنٹ آپ کو دینا چاہوں گی کہ خدا اپنے لوگوں کا بہت زیادہ فکر کرتا کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو توفہ ملا اور ان پر خداون کا فضل ہوا امثال میں یہ بات موجود ہے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کلام مقدس ہر چیز کے بارے میں واضح دلیل دیتا ہے کہ یہ کام آپ کے نہیں ہے یہ کام آپ کے جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے جڑے ہوئے ہیں جو اعزاء خدا کا روپ ہے اس دنیا میں وہ ہیں آپ کے والدین یہ کام پیرنٹس کا ہے اسی لئے تو احکام جو خدا نے دیئے ہیں ان دس احکاموں میں سے اگر دیکھیں تو چار احکام صرف خدا کے باقی چھے جو ہیں وہ پیرنٹس کے لئے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر عزت کر معاشرے کے مطالق بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو کلام اس جیس کے مطالق کہتا ہے کہ تو نے خود اپنے بیوی تلاش نہیں کرنی یہ کام خدا کا ہے اور خدا نے جن کو یہ حق بکشا ہے والدین کو یہ کام ان کا ہے انہیں کرنے دو اگر آپ اپنے والدین کی مرزی پر چلتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں یہ جو آج کل طلاق کی جو شرح بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ مسیحیت نے بھی آج کل دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ طلاق دے رہے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں جبکہ کلام میں تو اس چیز کا کونسپٹی نہیں خدا نے اگر فضل ربیس اگر یہ ممکن ہوا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں طلاق پر بات کریں گے کہ آیا اس کے اندر سب سے میچر پرابلم کیا ہے دیکھیں حلقا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر مین پرابلم یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو خدا نہیں جوڑا ہوتا وہ اپنی مرزی کرتے ہیں یا تو بیٹیاں جو اپنے پیرنٹس کو کیا کرتی ہیں کہ مجبور کرتی ہیں کہ نہیں نہیں میں نے یہی پہ کرنا ہے بیٹے دعا وہ فورس کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس مذہب جہے کس کاسٹ سے بلون کرتے ہیں وہ خدا میں ہے بھی یا نہیں وہ خدا سے پہوست ہے وہ کتنا ٹائم وہ دعا کرتی ہے کہ کتنا ٹائم وہ چرچ جاتا ہے کلام کو پڑھتا ہے سیکھتا ہے نہیں کرتا ان تمام تر باتوں کو رد کرتے وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے جی مجھے پسند ہے تو سب اچھا ہے وہ تھوڑی دیر تو چلتا ہے لیکن کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس لیے وہ رشتہ زیادہ تر قائم بھی نہیں رہیتا اور پھر ان میں علیدگی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے لیے ایک راستہ چنتے کہ کیا ہے جی تلاش تو کلام تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ تو اپنے لیے بیوی تلاش نہ کر یہ کام تو ہے پیرنٹس کا تو یقینا امید کرتی ہوں کہ آپ کو با مطابق کلام مقدس بہت سالٹ دلیل ہے یہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور آرگومنٹ کی کسی اور حوالے کی آپ کو ضرورت ہے یا پیش آتی ہے چیز تھی کہ ہم کلام مقدس میں سے کوئی اور چیز تھوڑ کے نکالے کہ نہیں یہاں پہ جائز قرار دے دے یہ قطعی جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی مند مانی سے اپنے جیون ساتھی کو چنیں یا اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں یہ کام خدا کا ہے کیونکہ جب خدا جوڑتا ہے تو پھر کوئی ایڈی چوٹی کا بھی زور لگالے تو کوئی اسے الگ نہیں کر سکتا میں آپ کو اس چیز کے لئے شورٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر خدا آپ کے لئے مہیر کرتا ہے خدا آپ کے لئے چنتا ہے تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہوگی اور آپ یقینا اپنی زندگی کی ہر ایک برکت کو اس شادی کے اندر پائیں گے چاہے پھر وہ اولاد ہو چاہے پھر وہ گھر ہو ہر ایک اچھی عشرائش خدا آپ کو زمین پر بھی عطا کرے گا اور آپ ایک بہت اچھے شہری بھی بنیں گے ایک اچھے جرکم بھی بنیں گے اور اچھی قلیسیہ کا حصہ بھی بنیں گے اور ایمان میں بھی قائم لیں گے تو یقینا خدا آپ کو چھوٹے